ہلو فینڈز ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو میں ہوں آپ کا مزبان اور آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں قصن کی جو آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سولف بائی فیکٹریزیشن میتھرڈ آپ کے سکرین کے اوپر جو قصن ڈسپلی کیا ہوا ہے اس کے اندر سٹیٹمنٹ یہ لکھ ہوئی ہے کہ سولف دا گیون ایکوئین بائی فیکٹریزیشن میتھرڈ تو آپ کے سامنے ایک ایکوئین بھی گیون ہے اس ایکوئین کو ہم نام دیتے ہیں جی قوڈرٹک ایکوئین کا قوڈرٹک ایکوئین سٹوڈنٹس قوڈرٹک ایک ایک ایسی ایکوئین ہوتی ہے جس میں ویریبل کی جو میکسیمم پاور ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹو ہوتی ہے the degree of the variable is 2 اگر کسی بھی ایکوئین کے اندر ایکسپریشن کی جو ڈگری ہے وہ 2 ہوگی تو اس کو ہم نام دیں گے قوڈرٹک ایکوئین کا آئیے چلتے ہیں جی اس قوڈرٹک ایکوئین کو سمپلی فائی کرتے ہیں اور اس کو فیکٹریزیشن میتھرڈ سے سولف کرتے ہیں اس کے اندر جو انون ویریبل ہے اس کی ویلیو کو فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سولیوشن میں given ایکوئین لکھنی ہے so given ایکوئین جو given ایکوئین ہے وہ جی ایکس سکیئر پلس فائیو ایکس پلس سکس ایکوئل ٹو زیرو ہے اب سٹوڈنٹس کوئی بھی قوڈرٹک ایکوئین اگر ہوتی ہے تو اس کی جو سٹینڈرڈ فورم ہے اس میں آپ کو تین ٹرمز دیکھنے کو ملتی ہیں فرس ٹرم جو ہے اس میں ایکس کی پاور ٹو والا یہاں پہ ایکسپریشن ہوگا جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں یہاں پہ فائیو ایکس مطلب یہاں پہ ایکس والی ٹرم ہوگی اور تھرڈ ٹرم میں جو کونسٹنٹ نمبر ہوگا وہ ہوگا تو مطلب آپ نے اس کو ارینج کر لینا ہے پہلے ایکس کی پاور ٹو والی ٹرم آئے گی پھر ایکس کی پاور ون والی ٹرم آئے گی پھر یہاں پہ کونسٹنٹ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ زیرو ہوگا جب آپ نے اس ایکوئین کی یہ والی سیکنس رکھنی ہے تو پھر آپ نے اس فرس ٹرم کو لاسٹ والی ٹرم سے ملٹی پلائے کرنا ہے یہ جو آپ کو فرس ٹرم یہاں پہ دکھائی دی رہی ہے ریڈ بوکس کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو یہ جو لاسٹ والی ٹرم ہے اس سے ملٹی پلائے کرنا ہے جیسے ہی آپ ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ پلس سیکس ایکس سکیر ملے گا تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو ملٹی پلائے کرنا ہے اور ملٹی پلیکیشن کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کو ایک سائٹ پہ رف ورکنگ کے دور پہ آپ نے یاد رک لینا ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ نے ایسے دو نمبرز فائنڈ کرنے ہیں جس طرح میں یہاں پہ باکس بنا رہا ہوں یہ ان دو نمبرز کو ریپریجنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو نمبرز آپ نے فائنڈ کرنے ہیں جن کو ملٹی پلائے کریں گے تو سکس ایکس کیر آئے گا فیکٹرائزیشن میں دو کنڈیشنز کا فلفل ہونا ضروری ہے آپ نے یہ جو فرس ٹرم کو یہاں پہ لاسٹ والی ٹرم سے ملٹی پلائے کیا تو جو آنسر آ گیا ٹھیک ہے ہم نے اب کیا کام کرنا ہے دو نمبر ایسے دونے جن کو ملٹی پلائے کریں تو یہ سکس ایکس کیر آنا چاہیے اور ان نمبرز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو میڈل ٹرم ہے یہ آنی چاہیے سٹوڈنٹس یہاں پہ جو پہلا نمبر ہم نے دیکھا وہ ٹو ایکس اور دوسرا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ٹری ایکس یہ وہ دو نمبرز ہیں جن کو ملٹی پلائے کرنے پہ سکس ایکس سکیر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور سائن اس کا پوزیٹیو ہوگا اور ان دو نمبرز کو ایڈ کرنے پہ آپ کو یہاں پہ فائیو ایکس دیکھنے کو ملے گا چونکہ فائیو ایکس اس کی میڈل ٹرم ہے تو یہاں پہ دیکھو میڈل ٹرم بھی آ رہی ہے ایڈ کرنے سے اور ان کو ملٹی پلائے کرنے سے یہاں پہ سیکس سکیر بھی آ رہا ہے دونوں کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس فائیو ایکس کو یعنی کہ میڈل ٹرم کو سپلٹ کر کے لکھنا ہے سو بائی سپلٹنگ دا میڈل ٹرم تو سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے میڈل ٹرم جو ہے یہاں پہ فائیو ایکس اس کو آپ نے کچھ یوں لکھ دیا ایک اس میں آ جائے گا نمبر پلس ٹو ایکس اور دوسرے نمبر پہ آ جائے گا پلس ٹری ایکس آپ نے اس میڈل ٹرم کو بریک کر دیا میڈل ٹرم کو سپلٹ کر دیا اور یہ جو لاسٹ والی ویلیو ہے یہ ٹرم ایز ایز آ جائے گی اور ایکویلٹی کے بعد رائٹ سائٹ پہ زیرو آ جائے گا تو اس کو ہم نام دیتے ہیں جی بائیو بریکنگ دا میڈل ٹرم یا بائیو سپلٹنگ دا میڈل ٹرم کہ ہم نے میڈل ٹرم کو بریک کیا اب ہم اس کے فیکٹرز بنائیں گے تو سٹوڈنٹس آپ یہ دیکھو یہ جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو ایکسپریشن دکھائی دے رہے ہیں یہ جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ایک بات یاد رکھیں ایکویلٹی میں یہاں پہ کوئی اور آپ نے ایکویلین کا سائن نہیں لگا نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ جو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جو ایکسپریشن بڑھا ہوئے یہ والا تو اس ایکسپریشن میں آپ کو اس پورے ایکسپریشن میں کوئی سپیسیفک ٹرم کومن نہیں مل رہی ہے مطلب کوئی سپیسیفک نمبر ون کے علاوہ ان سب کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور نہ ہی ان تمام ٹرمز میں سے کوئی بھی ویریبل کومن آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کی گروپنگ بنانی ہے مطلب آپ نے فرسٹ ٹو ٹرمز کو سولف کرنا ہے اس میں سے کومن ایلیمنٹ نکالنا ہے اور یہ جو ہے لاسٹ ٹو ٹرمز ان کو سولف کرنا ہے اور اس میں سے بھی آپ نے یہاں پہ جو نمبر آئے گا کومن نکال کے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو سٹوڈنٹس فرسٹ ٹو ٹرمز جو ہے نا اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس کومن ایلیمنٹ جو آ رہا ہے وہ ایکس ہے جب ایکس ہم نے کومن لیا کیونکہ ایک ویریابل کی چھوٹی پاور کومن لی جاتی ہے تو جو ایک پاور کومن لینے کے بعد یہاں پہ X دیکھنے کو ملے گا اور یہاں سے X کومن لینے کے بعد آپ کو 2 دیکھنے کو ملے گا اب last two terms ہیں ان دونوں کو دیکھو تو دونوں 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کومن نمبر وہی نکلتا ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کرے یا جو پوری terms جن میں سے آپ کومن نکالنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرے تو ان دونوں میں سے دیکھیں last two terms میں سے 3 کومن آرہا ہے مطلب 3 دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو جب آپ 3 common لیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو جو remaining elements دیکھنے ملیں گے اس کو x plus 2 یہاں پہ آپ manage کرو گے اب اس پورے expression میں دیکھو جو آپ کو left hand side میں expression دکھائی دے رہا ہے اس میں یہاں پہ بھی x plus 2 پڑا ہو گا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو x plus 2 دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب یہ دو terms ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک term یہ والی موجود ہے اور دوسری term یہ والی موجود ہے ان دونوں میں x plus 2 موجود ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں سے x plus 2 کو common نکالنا ہے جب آپ x plus 2 کو common نکالیں گے تو common x plus 2 جب نکالو گے تو یہاں سے آپ کو x remaining element دیکھنے کو ملے گا اور یہاں سے plus 3 دیکھنے کو ملے گا اور اس طرح آپ نے اس quadratic equation کے دو factors بنا لیے ایک x plus 2 ہے اور دوسرا x plus 3 ہے تو students اب آپ نے کیا کام کرنا ہے ان دونوں factors کو 0 کی equal put کرنا ہے تو this gives two possibilities either we can write آپ یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو دو possibilities میں لکھو گے ایک میں ہی کیا جائے گا x plus 2 equals to 0 اور دوسرے میں آپ کو جو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا وہ x plus 3 equals to 0 اب آپ نے اس کو further solve کرنا ہے اور اس میں سے x کی value کو compute کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس plus 2 ہے left hand side پہ آپ اس کو جب right میں shift کرو گے تو یہ negative 2 بن جائے گا اور یہاں سے آپ کو x کی ایک value دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے بعد جب آپ نے اس plus 3 کو right میں shift کیا تو یہاں سے x کی value آپ کو negative 3 دیکھنے کو ملے گی اور students یہ اس کا second root ہے دوبارہ سنیں یہ جو آپ کے پاس x کی values ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں roots of the given equation تو دیکھیں بھئی quadratic equation میں maximum power یہاں پہ 2 ہے نا تو اس کے دو answer آنگے ایک اس کا جو solution ہے وہ negative 2 ہے اور دوسرا solution جو ہے اس کا negative 3 ہے تو آپ نے کیا کام کیا آپ نے اس question کو factorization method سے solve کیا اور اس کے بعد دو answer نکال لیے اب at the end آپ اس کا solution set لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں hence solution set is negative 2, negative 3 تو یہ ہے جی اس کا solution set آپ کو اگر یہ question آ گیا سمجھ میں تو اس کو پھر دوستوں تک بھی share کریں اور اس جیسے مزید questions کو آپ try کریں ٹھیک ہے اس میں جو بھی problems ہیں تاکہ وہ clear ہوں اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اگر آپ channel پر نئے ہیں تو channel کو subscribe ضرور کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کی جو notification ہے وہ آپ تک easily پہنچ جائے دعاوں میں آتا رکھے گا اللہ حافظ